برطانوی گلوکار میرا ماننا ہے کہ لوگوں کے مذہبی عقائد جو بھی ہوں یہ ان کے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں تو زین ملک کا جواب تھا میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا گلوکار نے کہا کہ وہ اب اسلامی عبادات و فرائض پر مزید عمل نہیں کرتے میں اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ مخصوص گوشت کو کھانے کی ضرورت ہے جسے ایک مخصوص طریقے سے دعا پڑھ کر زبا کیا جائے میں ایک مخصوص زبان میں دن میں پانچ بار نماز پڑھنے پر بھی یقین نہیں رکھتا میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا میں بس یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ اچھے فرد ہیں تو ہر چیز آپ کے لیے درست ہوگی خیال رہے کہ زین ملک کے والد پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے برطانوی خاتون سے شادی کی جنہوں نے اسلام قبول کیا اس جوڑے نے بچوں کی پرورش برطانیہ کے علاقے بریڈ فورڈ میں اسلامی طریقے سے کی گلوکار نے انٹرویو کے درمیان مزید کہا میں اپنے مذہب کو اپنے اور اس کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں جس پر میں یقین رکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے زندگی میں اچھے طریقے سے بڑھنے میں مدد ملے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ والدین نے انہیں اور ان کے بہن بھائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی زین ملک اس انٹرویو پر ٹویٹر پر مدہوں کا شدید رد عمل سامنے آیا اکثر ٹویٹر سارفین نے لکھا کہ گلوکار کو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے جبکہ کچھ نے انٹرویو کو سراہا مگر اسلامی عبادات کا مزاق اڑانے پر زین ملک پر شدید تنقید کی کچھ ٹویٹر سارفین کا کہنا تھا کہ خدا زین ملک کو درست راستے پر چلنے کے لئے رہنمائی فراہم کرے ہم بے مثالی مسلمان نہیں مگر اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت بڑا نقصان ضرور ہے زین ملک نے ماضی میں ایک انٹرویو کے دوران مذہب کے بارے میں کہا تھا میں اس حوالے سے فخر اور ذمہ داری کا احساس محسوس کرتا ہوں کیونکہ یہ جانتا ہوں کہ میں اپنی طرز کا منفرد شخص ہوں جس کا پسے منظر ایسا ہے انہوں نے کہا میں عبادات تو نہیں کرتا مگر میری پرورش اسلامی عقیدت کے مطابق بھی ہوئی جو ہمیشہ میرے ساتھ ہے اور اس نے مجھے ثقافت کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا موسیقی